میرا جو تعلیمی ایکسپیرینس ہے وہ بڑا دلچسپ ہے دلچسپ یوں کہ یوں تو ہر بچہ اسکول جاتا ہے میں بھی گئی مگر میں نے کچھ تعلیم جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اسلام آباد سے حاصل کی اور کچھ میں نے اپنے ایک بہت ریموٹ ایریا کا گاؤں تھا وہاں سے میں نے حاصل کی جہاں پہ میری والدہ خود جو ہے وہ ٹیچنگ کرتی تھی سو یہ ایک سرگودہ کا گاؤں تھا جہاں پہ وہ پڑھاتی تھی وہی بھی میں نے تھوڑی سی اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے حاصل کی میرے بہت جو یادے وابستہ ہیں وہ اسی گاؤں کے اسکول سے ہیں اور جس میں کے تمام ضروریات موجود تھی جس میں چھت بھی تھی جس کے اندر جو ہے وہ اچھے کمرے بھی تھے ڈیسک بھی تھے چوک بھی تھے اور بہت اچھے استاد بھی تھے مجھے آدھ بھی یاد ہے کہ میں ساتھویں جماعت کی طالب علم تھی جب مجھے ٹیچر نے کہا کہ آپ کی چونکہ اردو بہت صاف ہے اور چونکہ گاؤں کا اسکول تھا اور بہت سے لوگوں کی اردو صاف نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ بانگے دھرا پڑھیں اور اس کا ایک کمپیٹیشن آرہا ہے ایک مقابلہ ہے تو اس میں آپ شرکت کریں میں نے بانگے دھرا اس میں پڑھی اور یوں میرا جو ایک بول چال کا سلسلہ تھا یا ایک گفتگو کا سلسلہ تھا یا جو میرا ایک بولنے کا تعلق تھا لوگوں کے ساتھ وہ ایک شروع ہوا وہی سے میں نے تقریر جو ہے وہ کرنا سیکھی اور تقریر بھی اس طرح سے کہ بہت بہترین استاد جو کہ اس وقت جو پاکستان کے معروف کچھ شاعرات ہیں ان میں پروفیسر حمیدہ شاہین میری استاد تھی اور ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ہوئی تھی انہوں نے مجھے اردو میں تقریر کرنا سکھائی یا میں نے جو کر سکتی تھی انہوں نے اس کو مزید نکھارا اور یوں میں ڈیویزن لیول کے اوپر ساتھوی جماعت میں میں نے نمبر ون میں آئی اور پہلا میں نے انعام حاصل کیا یوں جو میں جب اسلام آباد میں آئی تو یہاں پہ جو فیڈل گارمنٹ کے سکول تھے وہاں پہ میری ایڈوکیشن ہوئی اور وہاں ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اور نکھر کے سامنے آیا پھر ایب جی کالیج اسلام آباد میں ایف سیون ٹو کے اندر اور یہاں پہ بھی میں نے ڈیبیٹنگ اپنا ایسے رائٹنگ شائری غزل گائی کی اس کے اندر مجھے بہترین مواقع جو ہیں وہ زمانہ طالب امی میں اپنے کالیج کے اندر بھی ملے میں پاکستان کی بیسٹ ڈیبیٹر بھی ہوئی اور انیس سو نینان میں دو ہزار کے اندر مجھے وزیر آزم شیلڈ سے بھی نوازا گیا ایک سٹوڈن کے طور پر یہ پنجاب یونیورسٹی سے میں تقریر کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کی طالبہ تھی وہاں پہ اور میں اسلام آباد سے وہاں پڑھنے کے لیے گئی تھی خاص کر کے سیاسیات سو مجھے اپنے جو بہت سی یادیں ہیں اس میں اسلام آباد کے سکول بھی یاد ہیں لیکن میری یونیورسٹی جو کہ موتبر یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اور جو میرا سکول جو گاؤں کا سکول تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے اس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی وہاں پہ گزراوا وقت وہاں پہ گزریوی یادیں اور وہاں کے استاد میرے لیے بہت اہم ہیں انہوں نے میری رہنمائی بھی کی مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیا میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا بھی سکھایا سو شہروں سے شخصیات وابستہ نہیں ہوتی یہ ٹوٹلی یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ استاد اور طالب علم کا ہے اور جو سلسلہ وہاں پہ جڑا تھا اس سلسلے نے مجھے ایک اچھا انسان بہتر انسان یا جو بھی میں آج آپ کے سامنے ہوں اس کو بنانے کی کا آغاز کیا اور اس کی ایک بنیاد فراہم کی سو استاد کا جو کردار ہے اور ظاہر ہے میری والدین میرے والدین کا بھی میری والدہ اور میرے والد کا ان کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے میرے خیال میں اسکول کی جو تعلیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی جو تربیت ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور میری اسکول کی یادوں میں سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی کچھ بننا چاہتی تھی اور مجھے میرے استادوں نے وہ مواقع فراہم کیے سو کہیں کچھ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ اگر چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کو گوھر تلاش کرنے کی جو سکت استداد اور جو ایک جوہر شناسی ہے وہ پروردگار نے لوگوں کو سونپی ہوتی ہے تو میرے استادوں نے یہ کیا اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ آپ کبھی کہیں پہ بھی رہ کے اپنے آپ کا تعرف بن سکتے ہیں اپنے آپ کو پہچان دے سکتے ہیں پہچان کے اس تلاش یا اس سفر کے جو تلاش ہے وہ ختم نہیں ہوئی میری خود کے لئے لیکن کم از کم جو بنیاد مجھے دی گئی میں اپنے پہچان کے لئے اپنا راستہ ضرور ڈھونڈ رہی ہوں موسیقا